اسلام علیکم اٹھارہ سو ننوانے عیسوی میں میٹرک گورنمنٹ ہائی سکول فتح پور اور انیس سو تین عیسوی میں علیگر یونیورسٹی سے گریجویشن کی عربی کی تعلیم سید ظہور الاسلام فتح پوری اور فارسی کی تعلیم مولانا نیاز فتح پوری سے حاصل کی تکمیلی تعلیم کے بعد صحافتی میدان میں اترے اور ایک عدبی مہنامہ اردو مولا علیگر سے ہی جاری کیا اردو مولا میں عدبی مزامین کے علاوہ سیاسی مزامین بھی ہوتے تھے مزامین میں حکومت بردانیہ کے اخلاف سخت تنقید ہوتی تھی ناظرین اکرام انیس سو چار میں انہوں نے سیاستی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور انڈین نیشنل کانگرس میں شمولیت اختیار کی گاندی جی کی سودیشی تحریک سے اس قدر متاثر ہوئے کہ دیسی خدر کی ایک دکان کھولی اور آخری وقت تک کسی ولایتی چیز کو ہاتھ تک نہ لگایا انیس سو ساتھ اسوی میں کانگرس کی پالیسی کے خلاف اتجاج کیا اور مستعفی ہو گئے ناظرین مجلہ اردو مولا پر پوری توجہ صرف کی لیکن ایک گمنام مضبون نگار کا مضبون چھاپنے کی پداش میں دو سال کی قید ان کے حق میں آئی ناظرین ملت کا درد اور بے باغ صحافت ان کے خون میں شامل تھی انیس سو دس اسوی میں رہائی پانے کے بعد پھر اردو مولا پر سرگر میں عمل ہوئے اور تنقیدی مضامین لکھتے گئے اسی کی پداش میں حکومت برطانیہ نے اردو مولا کا ڈیکلنریشن ضبط کر لیا اس طرح مولانا کا سارا وقت سیاست کے لئے اب تھا ناظرین اس وقت احرار جماعت کا زور تھا اور اس میں شمولیت اختیار کی اور جلد ہی رئیس الاحرار بن گئے انہ سے سولہ اسوی میں گرفتار ہوئے اور پھر رہائی پائی اب انہوں نے مسلم لیگ کے جلسوں میں جانا شروع کر دیا ناظرین مسلم لیگ کے سلانہ جلاس منعقدہ احمد اگر کی صدارت کی ان کی تقریر یا خطبہ صدارت اس قدر ہنگامہ خیج تاکہ حکومت نے تمام مطبوع کاپیاں ضبط کر لیں انیس انیس اسوی میں مسلم لیگ اور کانگرس کے سلانہ اجلاس عمر تسر میں ساتھ ساتھ منعقد ہوئے ناظرین مولانا نے مسلم لیگ کو ترجیح دیتے ہوئے مسلم لیگ کے جلسہ میں نمایہ انداز میں حصہ لیا ان سے بائیس اسوی میں پھر ان کو دو سال کے لیے قید کی صحبتوں میں دکیل دیا گیا مگر ان کے پاؤں میں لگزش نہ ہوئے ان سو چھتیس اسوی میں مولانا بقاعدہ طور پر مسلم لیگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور یوپی پارلیمنٹ بورڈ کے رکن منتخب ہوئے ان سو سنتیس اسوی میں انہوں نے ازادیہ کامل کی قرارداد پاس کروائی ان سنتیس اسوی میں کائرہ میں فلسطین کانفرس میں شرکت کی اور مسلم لیگ کے طریقے ازادی سے اسلامی مالک کو روشناز کروایا وہ بباق رہنما تھے اور قائد عظم سے بھی اختلافات کا برملہ اظہار کرتے تھے ان سنت چھالیس اسوی کے الیکشن میں مولانا حسرت مہانی نے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے اسمبلی کے رکن بنے اور وہ یوپی سے قیام پاکستان کے بعد بھی رکن اسمبلی رہے ناظرین مولانا کی زندگی کا ایک اور پہلو شاعری بھی تھا اس طرح وہ بلند پایا شاعر حتیٰ کی عظیم مسننبی تھے جہاں سیاست اور صحافت میں وہ نمائی تھا اسی طرح وہ شاعری کے میدان میں بھی اپنی پیچان آپ تھے بشمار غزلیں لکھی اور رئیس المتغزلین کا اعزاز حاصل کیا انہوں نے مختلف اردو شاعری پر تنقیدی و تحقیقی مضامین لکھے ویورز انہوں نے قدیم شورا اردو کا انتخاب شایع کیا دیوان غالب کی شرع لکھی ان کی تصانیف میں فن عروسوں پر نکات سخن محاسن مسائب سخن شامل ہے ناظرین مولانا کا مسلک اہل سنت والجماع سے لگاؤ تھا اور فرنگی محل کے مشہور بزرگ شاہ عبدالوحاب کے مرید تھے مولانا سچے مسلمان تھے مالی پریشانیہ کے باوجود یارہ جہ تیرہ حج کی ہے آخری حج انہوں نے انیسن پچاس میں ادا کیا ناظرین انہوں نے ساری زندگی کنات اور سادگی میں بسر کی اور سفر ہمیشہ ریل کے دوسرے درجے میں کرتے معمولی دری میں لپٹا ہوا بستر اور ایک پرانا سا ٹرنک جس میں دو تین خدر کے جوڑے ہوتے تھے سفر میں ساتھ رکھتے تھے انگلستان بھی گئے تو یہی ان کا معمول تھا ناظرین اکرام مولانا حسرت موہانی کانپور میں ایک بلکل معمولی گھر میں رہا کرتے تھے محلے کے نل سے خود ہی پانی بھرا کرتے تھے کیا میں پاکستان کے بعد بارہ پاکستان آئے اور پاکستان کو دیکھ کر خوش ہوتے رہے کیونکہ یہ ملک انہی جیسے ملت کے شیروں کی قربانیوں کو سمر تھا ناظرین اکرام بہتر سال کی عمر میں یہ ملکوں ملت کے رہنمات تیرہ مئی انیس سو اکاون اسوی کو اپنے چاہنے والوں کو داغ مفارقت دے گئے اور خالق حقیقی سے جاملے ان کی وفاد لکھنوں میں ہوئی ان کے چند یادگار اشار سے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں شہر دراصل ہیں وہی حسرت سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی مگر جب یاد آتے ہیں تو وہ اکثر یاد آتے ہیں ایک مشہور زمانہ شیر کہ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانہ یاد ہے چپکے چپکے رات دن آنسو بہانہ یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے ناظریت مولانا حسرت مہانی صاحب کو کتاب سے لگاؤ تھا انہوں نے اپنے گھر میں نایاب کتابوں پر مشتمل لائبریری بنا رکھی تھی جب کہہ سے رہائی کے لیے ان سے ذرے زمانت مانگی گئی تو ان کے پاس رقم تو نہ تھی مگر ان کی نایاب کتابوں کو نلام کر دیا گیا اور صرف ساٹھ رپے کے عوض تمام کتابیں فروخت کر دی گئیں سب سے زیادہ دکھ ان کو اپنی کتابوں پر ہوا تھا اچھا ہے اہلے جور کیے جائیں سختیاں اچھا ہے اہلے جور کیے جائیں سختیاں پھیلے گی یوں ہی شورش حب وطن تمام تینکیو فور دا وچنگ اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ حاصل ہوں گے معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تینکیو فور دا وچنگ ویڈیو تینکیو فور دا وچنگ ویڈیو